بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نے نصیب خان فرام دسٹار کلب اور دوستو کمپیوٹر ٹرپس اینڈ ٹپس اینڈ ٹرکس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ فاسٹ کر سکتے ہیں واضح کار لوگوں کو اس ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے دوستو کہ ان کے کمپیوٹر کافی سلو چھد رہے ہوتے ہیں ایون ریم کافی اچھی ہوتی ہے اگر آپ کے لیپ ٹاپ یا پرسنل کمپیوٹر میں اگر لگی ہوئی ہے آپ کی ریم چار جی بھی تو ای تینک ایک اچھی ریم ہے اتنی ریم میں اچھا سپیڈ آپ مینٹین کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سپیڈ نہیں ہے سلو ہوا پڑھا ہے پی سیڈ یا لیپ ٹاپ جو بھی اس لیکچر میں میں دوستو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اسے سپیڈ اپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چار پانچ طریقے بتاؤں گا جس میں انشاءاللہ اگر آپ سارے امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کا پی سی دوبارہ جو اس کی سٹارٹنگ سپیڈ تھی اسی پہ واپس آ جائے گا دوستو اس میں آپ لوگوں کرنا کیا ہے سمپل ہی آپ لوگوں کو جانا ہے سٹارٹ اپ میں سٹارٹ میریوں میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس رن جو کمانڈ ہے وہ آرڈی ہے آپ سمپل ہی پہ لکھ دیجئے رن کمانڈ ٹھیک ہے جی میں جیسی رن دیکھا یہ یہاں پہ آرڈی آ چکی ہے ٹھیک ہے جی سمپل رن دیکھیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے دوستو کرنا کیا ہے سمپل ہی آپ نے لکھنا ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے پرسنٹ سائن ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹی ای ایم پی ٹیم ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد سیم یہی کر دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اوکے کرنا ہے یہ ایک کمانڈ ہے یہ ساری فائز آ چکی ہیں جو آٹومیٹیکلی بن جاتی ہیں جن کا ہمارے جو ہوتا ہے ہمارے پروجیکٹ یا وغیرہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا صرف جگہ گھرنے کے لیے ہوتی ہیں یہاں سے آپ نے کرنا ہے کنٹرول اسے سیلیکٹ اور ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ کنٹینیو کر دیں تو یہ ساری فائز ڈیلیٹ ہو جائیں گی میں اکثر یہ کام کرتا رہتا ہوں یہ کمانڈ لگاتا رہتا ہوں اس لیے یہ میرے پاس بہت کم تھی لیکن اگر آپ پہلی بار کریں گے تو یہ آپ کو کافی تھکائیں گی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اس لیے انہیں رہنے ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر رن کمانڈ میں آئیں گے ٹھیک ہے جی میں یہاں سے رن لکھوں گا تو ریڈی آ جائے گی اب ہم نے صرف ٹائپ کرنا ہے ٹی ای ایم پی ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کمانڈ بھی سیمیلرلی وہی تھوڑی سی فائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً روز میں اسے یوز کرتا ہوں جتنی کمانڈز مجھے پتہ ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری یہاں پہ ڈیلیٹ ہو گئیں اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپل پھر رن کمانڈ میں جانا ہے اس سے دوستو جو طریقے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کے لیپ ٹاپ کی پی سی کی سپیڈ بہت ہی اچھی ہونے والی ہے بلیو میں اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے پری فیچ ٹھیک ہے جی پی آر ای ایف ای ٹی سی ایچ پری فیچ ٹھیک ہے جی اوکے کر دینا ہے یہ آپ سے پرمیشن مانگے گا آپ نے کانٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے جی وہ ساری فائز آ چکی ہیں جو کہ بالکل کسی کام کی نہیں ہے ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے کہ روزانہ یہ صفائی کرنے کے بعد بھی میرے لیپ ٹاپ میں اتنی فائز پھر بھی جنریٹ ہو رہی ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ میں نے اگر یہ کام کبھی نہیں کیا تو آپ کے لیپ ٹاپ کی کیا حالت ہوئی پڑی ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد سمپل پھر آپ نے رن کمانڈ پہ آنا ہے رن کرنا ہے اور اب آپ لوگوں نے جو کمانڈ یہاں پہ لکھنی ہے وہ ہے ڈسک کلین اپ ٹھیک ہے جی ڈسک کلین اپ آپ کو سب کو پتا ہے بسکری اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے سب ہم اگر تھوڑا بہت پڑھائی اگر کی ہو تو کمپیٹر کورسز بغیرہ وہ سمپل یہی چیز بتاتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم رن میں نہ بھی لکھیں یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سمپلی ڈسک کلین اپ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ڈسک کلین اپ اوپر ہی آ گیا ہے یہاں سے بسکری آپ نے سٹارٹ مینیو میں لکھنا ہے یہاں سے آپ ایک ایک ڈسک کو جو سی ہے ایف آئی جی ہے ٹھیک ہے انہیں آپ ایک ایک کو ڈسک کلین اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اوکے کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جہاں پہ آپ نے کچھ سیٹنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ بتا دیتا ہوں یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے بسکری ڈسک کلین اپ یہ جو جو میں کو کمانڈ بتا رہا ہوں وہ تو ایک ایک ایکسٹرنل چیزیں ہیں لیکن یہ جو ہے ڈسک کلین اپ یہ بسکری ہر کمپیوٹر ہر لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے تو مسئلے لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے یہ سے کیسے کرنا ٹھیک ہے یہاں سے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے چیک کر دینا ہے یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے ریسائیکل بن کو بھی آپ چیک کرنا ہے اگر تب بھی چیک کرنا ہے ریسائیکل بن کو اگر آپ کو اس کا ڈیٹا کام کا نہیں ہے کیونکہ چیک کرنے سے سارا ڈیٹا اڑ جائے گا ریسائیکل بن میں سے کئی بار ہم ڈیٹ تو کر دیتے ہیں لیکن یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پھر واپس ریسٹور کر دیں اس کے بعد آپ نے کلین اپ سسٹم فائز کر دینا ہے اوکی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھئی آپ کا کلین اپ شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ کلین کر دے گا ٹھیک ہے جی تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ جب تک کلین اپ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو نیکس کمانڈ میں لیے چلتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی تو اس کے بات چل گیا وہ کلین اپ کرتا کیا ہے تو اس نے کر بھی دیا ہے وہ کام ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ڈلیٹ فائز کر دینا ہے تو یہ فائز میرے پاس ڈلیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ رن ٹھیک ہے رن کمانڈ میں آئیں گے ایک بار پھر ہم اور یہاں سے اب ہم لوگوں نے لکھنا ہے مس کان فی ٹھیک ہے مس کنفیگریشن جس کا ہوگا لیکن یہاں پہ کمانڈ جو ہے یہ دیکھ میں پہلے سے آپ بتا رہا ہوں تو یہ یہ پہ آجاتی ہے یہ پہ سکن پر لکھنا ہے مس کان فی جی ٹھیک ہے کمپیوٹر آپ کا بوٹ ہو رہا ہوتا ہے اس ساتھ ہی رن ہو جاتے ہیں ٹھیک جی تو یہ پہ اس کے بعد آپ آجائے یہ بوٹ میں یہ دیکھ یہ آپ کو سیٹنگز ہوتی ہیں کون سے کتنی ریم وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں ساری چیزیں یہاں پہ فٹ کام کر رہی ہیں تو یہ آپ کو اس لئے کوئی آپشن نہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آیا بھی گئی ہیں پھر میں سے آپ کون سی چاہی چاہی آپ اور کون سی نہیں چاہی تو آپ نے کرنا کیا جو چاہی چیک رہنے دی اور جو نہیں چاہی انہیں جہاں سے انچیک کر دی دی تو پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ انہیں آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے امپورٹنٹ کمانڈ ہے اس سے آپ سپیڈ ہے اس پہ دن رات کا فرق آ جاتا ہے تو رن میں آپ لوگ نے سمپل جانا ہے رج ایڈیٹ ر ای جی ای ڈی رج ایڈیٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کر دی اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے ایج کی لوکل مشین میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے سسٹم میں سسٹم کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے کرنٹ کنٹرول سیٹ اگر وہ مجھے دکھائی دے کہاں پہ ہے کرنٹ کنٹرول سیٹ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے کنٹرول میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے سیشن مینجر ٹھیک ہے جی سیشن مینجر کو پہ دھونڈ لینا ہے آپ نے یہاں سے نیچے لے کے آئیں گے تو سیشن مینجر یہاں پہ میں ادھر کر دوں تو آئی تینگ یہ سیشن مینجر مل گیا ٹھیک ہے سیشن مینجر کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے میمری منیجمنٹ میمری منیجمنٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے میمری منیجمنٹ کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے پری فیچ پیرامیٹرز ٹھیک ہے میں تھوڑا سپر فیچ ٹھیک ہے یہاں سے انیبل سپر فیچ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کو تین کی ویلیو نظر آ رہی ہے اسے تین نہیں رہنے دینا اس سے زیرو کر دینا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس سے کٹ اور اب آپ اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ ٹریپس تھے جو میں نے آپ لوگ کو بتائے مجھے پاتا تھی تو میں نے سوچ آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ اس پرابلم سے سفر کر رہے ہیں تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پریز لائک کیجئے کمنٹ شیئر کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے سٹار کرب تینک یو فار ویڈیو اللہ حافظ